شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی سردی کی دست تک جبکہ آج شہر میں مطلع جزوی طور پارہ برالود رہے گا محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گوئی حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات میں تاعتول تحریک لبائی کے قائدین مظاہرین کے پاس واپس آگئے حکومتی وافت مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پراز ہنگامی صورتحال کے پیش نظر آئی جی بنجاب نے بھی اہلکاروں کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اہلکار مظاہرین سے پچاس میٹر کی دوری پر کھڑے ہو کا ڈیوٹی سر انجام دیں گے صوبے بھر کے پولیس افسران کو مراسلے کی کوپیاں جاری امن و امان کا خدشہ شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹیاں آج بند رہیں گی محکمہ سکولز ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورٹ ایوٹا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتبی کر دیئے گئے آل پاکستان سکولز فیڈریشن نے بھی چھٹیوں میں توصیح کر دی تمام نیجی سکولز دو اور تین نومبر کو بند رہیں گے بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈوکیٹرز، امریکن، لیسٹ اف، پریمیر امریکن سکول بند رہیں گے لاہور گرائیمر، لیسیم، سٹی سکول، دی پنجاب سکول بھی نہیں کھولیں گے داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر کے انیس مقامات ٹرافک کے لیے بند شہدرا، داتا دربار، باٹا چوک، چنگی امر صدو، ٹاکر، ملتان روڈ پر راستے بند عبداللہ انٹرچینج، کانا کچھا، رنگ روڈ، کرول، گھاٹی، محفوظ ٹاؤن، حمدر چوک، بھی سیر، روحی نالا، چنگی دو گے، شاہ کام چوک، موٹرو ویسلام آباد، واپڈا ٹاؤن، اڈا پلوڈ بھی ٹرافک کے لیے بند پیٹرولیا مسنوات کی سپلائی چین چھوٹ گئی شہر میں پیٹرول کا جزوی بہران، اکثر پیٹرول پمپ، بند، دیفنس، والٹن، چنگی، اچھرا، شادباغ، ٹاؤنشپ کے پیٹرول پمپ متاثر، گلبر، رنگ محل، مغلپورا، گلشن راوی میں بھی کلک، کھلے پیٹرول پمپ پر شہریوں کا رش، طویل قطاریں لگ گئیں سپلائے بہال نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن سڑکیں بلوگ، گاڑیوں کا پہیہ جائم، شہر کی سبزیوں پھل، منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیرہ سرا گئیں سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی، تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان اشیاء خرونوشتی بلیک میں فروخت شروع، گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ، برائلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب، عثمان بودار کی زیر صدارت علا سطح کا اجلا سمن و امان کی صورتحال کا جائزہ آجی پنجاب کی تمام پولس ملازمین کو مظاہرین کے قریب نہ جانے کی ہدایت امن و امان کی بحالی کے لیے شہریوں سے تاب ان کی اپی شہر میں آج موبائل فان سرویس بند رہے گی موبائل فان سرویس صبح آٹھ وجہ سے مغرب تک معاتل رہے گی ایف بی آر کو مالک ہسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبالے رپورٹ پر ٹیکس کولیکشن کی مد میں بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ایئر فریڈ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کولیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیٹرل پانچ روپے اور ڈیزل چھے روپے سینٹیس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں فرارداد جمع کرا دی پیٹرل مسلمات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرل کی اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بہم بند ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری آنے میں تیکی ملدک کی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آ رہی ہے اوہی حکومت آئی گی نا کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی تبدیلی کے تبدیلی ہمارے ہاں آئے نہیں ہیں ہم مزرمینہ مزوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمانی دے رہے ہیں ان کو مکمل ہوئے پانس ماہ کا عرصہ گزر گیا پانس ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ نہ ہو سکی ڈالفن اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار سپیکر پنجاب اسمبلی سے سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر کی ملاقات چودری پروید زلاحی نے امان اللہ کندرانی کو کامیابی پر مبارک بات پیش کی کہا بار نے ہمیشہ قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا جبکہ چودری شجاعت حسین نے بھی فان پر امان اللہ کندرانی کو مبارک بات پیش کی وائس چیرمن واسا شیخ امتیاز نے کھلی کے چہریاں لگانے کا اعلان کر دیا جمعہ سے باقاعدہ عوامی مسائل سننے کا آغاز کیا جائے گا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں کھلی کے چہریوں میں شہری اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں قائد حضر اختلاف پنجاب حمزہ شہباز کی تین مختلے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ میں سمات لاہور ہائی کورٹ نے نیاب کو اپوزیشن لیڈر پنجاب کو گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے حمزہ شہباز کی تین مقدمات میں کل ساٹھ لاکھ روپے کے مچالکوں کے وز تیرہ نومبر تک سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الرڈ جاری سیول ایوییشن اتھارٹی نے تمام ائرلائنوں کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود ہسپتال میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈر سٹیشنز اور ٹرانس میشن لائنوں کی دیکھ بھال کا شیڈل جاری کر دیا قومی ہیلتھ پالیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زج کی نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شراکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین تبیہ سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع پر زندان اسلام کافلوں کی صورت میں آمر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈنز تا یونات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائن شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹسائیکل سوار کے خلاف کار روائی میں ایک ماہ کی توسی یکم دیسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کار روائی ہوگی ایک ماہ میں توسی کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور ازر علی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسک ریکٹ ہے مزید ریکارڈ بناؤں گا ونڈے سے ریٹائرمنٹ کے لیے بہت عصے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے